روس کا سفیر کہتا ہے کہ نانا خان سے میں نے بات ہوئی سستی گندوں میں سستا تیل دے پہ نانا خان نے جیسے روس کا دورہ مکمل کیا واپس آیا واپس آیا جیسے واپس گیا پانچہ پانچہ تاریخی عدد پیش کر دی گئی پیش کر دی گئی اور وہ کامیاب ہو گئی کام ہو گئی وہ وزیر عظم کی عوضی سے ختم ہو گیا اگر وہ عوضے پر رہتا عمال درامت کرتا مہادہ کرتا پھر ہمیں سستی چیزیں ملتی اور جب وہ رہائی نہیں تو پھر کیسے ہمیں ملتی تو دوسری بات کہ اگر مہادہ ہوئی جاتا تھی کہ اب کمال لیں تو پھر ایران اور پاکستین کا مہادہ تو ہو چکے نا گیس پیپر لیں کہ وہ تو مہادہ ہو چکے وہ کیوں نہیں مل رہی وہ کیوں نہیں مل رہی تو سبب بات کر لو وہ مہادہ کامیاب کر لو وہ تو مہادہ کب کا ہو چکے نا جو بات بھی ہو جو کچھ بھی ہو جو مہادہ جو کچھ بھی ہو پہلے پہلے بات ہوتی ہے اس کے بعد مہادہ پر عمال درامت بات ہوتی ہے کہ آپ یہ شرطیں یہ ریٹ آپ قبول کرتے ہو مہادہ کر لکھیں تینہ بات ہو چکے اسے مہادہ ہوتا لیکن نہیں ہمارے کچھ اکل کے اندھی ہیں کہتے ہیں یہ ارے پہلے بات ہوئی ہے نا اس کے بعد عمال درامت ہوتا مہادہ ہوتا ٹھیک نا دوسری بات یہ گریلسٹ سے پپل پارٹیا نون نکلوایا ہے کیسے نکلوایا ہے کیا دورے کرنے سے کسی دوروں کے موقعوں کے دورے کرنے سے گریلسٹ سے ہم نکل جاتے ہیں نہیں تو اچھا ٹھیک ہے مان لیا ان دو مہینیوں کے اندر کیا گریلسٹ کا اجلاس ہوا ہے نہیں ہوا کیا گریلسٹ کی پیچھی ہوئی ہے نہیں ہوئی تو پھر بھائی کیسے تم نے نکلوا لیا گریلسٹ سے یہ ایک کریٹر امیان خانک ہو جاتا ہے اور یہ بات بھی چھوڑ دو کہ اس نے چار سال گزاری ہیں تو فضول ہی گزاری ہیں اس نے ایک کام بھی نہیں کیا تو ایسی بات تو نہیں ہے کیا ایسا نکلوا نیا نکمہ تو نہیں تھا کچھ تو اپنا زہر استعمال کر لو ٹھیک ہے نا ہم آشی کہتا ہے میری مشرف سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے تو پھر آرٹیکل چھے ہم نے لگایا اس پر آرٹیکل چھے کی وجہ سے کیسے چلنے کی وجہ سے وہ ملک سے باہر چلا گیا کیا ہم نے اس کو باہر بیجا تھا اور دوسری بات آپ کہتے تھے رات کی منگئی کرنے یہ ایسا ہے جیسا ڈاکہ ڈالنا ہو تو آپ نواز شباب شباب سے تو بتا دو منگئی مت کرو رات کو منگئی کرنے انڈاکہ کہلاتا ہے یہ بات بھی آپ ان سے کہہ دو مہربانی کرو شکریہ